میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں راشیل عطی صاحب آپ کے سامنے کہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو پاکستان کی فاسٹ بولنگ ہے چیمپینز ٹروفی ہم نے اگلے سال کھیلنی ہے اور ورلڈ کپ 2023 میں بھی جو ہماری فاسٹ بولنگ تھی وہ ہماری جان تھی پہچان تھی ہماری جیت کی زمانت تھی اور ایک مرتبہ پھر ہماری فاسٹ بولنگ نے ہم کو اٹھا دیا ہے بلکہ کنڈیشن کا بڑا فرق ہے اور جس طرح بات کی اپنے بھارت میں جو ورلڈ کپ ہوا اس میں اسپنڈر کے ساتھ فاسٹ بولنگ کو بہت بوری طرح تھے پیٹا گیا مطلب یہ نہیں جو لوگوں کو مارا گیا اس سے ہمیں بڑا فرق پڑا ہماری ہوپ ہارش تھے ہماری ہوپ شاہین تھے یا تو اسامہ اسپن بولنگ اٹیک میں تھے شاداب تھے مایو سپنڈ کردگی رہی بیٹرز نے بھی پرپارم نہیں کیا تیم کا ماہول سب کچھ خراب نظر آیا لیکن اب کنڈیشن کے لحاظ سے ابھی جو بات کی اسپن اٹیک ہو یا پیسر ہو پاکستان آسفرنڈنگ پرپارمیس دے رہا ہے چاروں پیسر نے اچھی بولنگ کیے اور رن زیادہ کنسیڈ کر رہے ہیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں رن زیادہ کنسیڈ کر رہے ہیں لیکن جب آپ اٹیک پہ آتے ہیں چونکہ دوسری ٹیم سامنے سے چالیس اوپر اور پیسٹ اوپر ہی نہیں کھیل دی ہے جب آپ اٹیک کے اوپر آتے ہیں اور اچھا اٹیک کر رہے ہیں تو وہ اس میں رنز بنتے ہیں ہاریس کو پہلے پہلے میں دیکھیں کافی رنز بنے چکلی سامنے لیکن انہوں نے بکٹ لی اور آج ان کی لینڈ اور لائن دونوں بہت پرفیکٹ تھی ایک خریف ڈاؤن سارے لیک سائیڈ ایک آؤٹ کے برنا ساری پرفیکٹ لائن ان کی تھی نسیم شاہ کی لینڈ ابھی بھی پیچھے ان کا ایکشن شاہد ایسا ہے کہ وہ تھوڑا پیچھے رہتے ہیں شاہین اپنے بل پہ آگے پیچھے بول کو کر سکتے ہیں ہاتھنین کو جہاں سے دیکھا چوتھے جو بولر ہیں ان کو نیا بول بھی چکھا دیں نیا بول پہ میں دیکھا وہ ایر میں تیز ہیں وہ آگے کی بول ان کی تیز آتی ہے اسی طرح سے نسیم کو بولنگ کی پرک میں کوشش ٹرائے کرنے میں کوئی حج نہیں ہے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ جو بٹی صاحب نے بات کی سپنر کا جس طرح آسٹریلیا اپنے لئے پلیئرز دھون رہا ہے ٹرائے کر رہا ہے وہ ہار رہے ہیں ہم ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے سپنرز کی ہے ہمیں تین اوور ابھی تک کرائیں سپنرز پر صرف جیت ہر چیز نہیں ہوتی کھین پہ جا کے ہمیں پرابلم جو آتا ہے آئے گا وہ آئے گا کہاں پہ ہمیں پانچویں چھٹے بولرز کا پرابلم آتا رہا ہے تو اس کو ہمیں سیریز میں کہیں نہ کہیں تو دھوننا ہے اور ابھی تک وہ ٹرائی ہوئی نہیں ہے پیسرز میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آمیر جمال بھی باہر بیٹے میں وہ بھی ان ہو سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹسمن ہمارا زیادہ کھیل رہا ہے ایک بولر ہمارا آ سکتا ہے سپنر آ سکتا ہے تو آپ کو جیت کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرنا پڑے گا جس میں فیچر میں آپ کو پائدہ ہوگی بہت اچھی بات کی راشیل عدیب نے کہ جیت کے ساتھ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرنا پڑے گا کہتے ہیں کہ ہار یتیم ہوتی ہے اور جیت کے بہت زیادہ دعوے دار ہوتے ہیں تو احمد آپ نے پاکستان کے لئے کرکٹ کھیلی ہے منصوبہ بندی کی بات کر رہے ہیں اس وقت تذیعے تفسرے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جس سے راشیل عدیب نے بات کی کہ آپ کو اپنی جیت کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرنا ہے یہ جو راشیل عدیب بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ آمیر جمال کو ٹیم میں انکلوٹ کریں تو وہ ایک اچھے بیٹر بھی ہے اور اونچے اچھال والی پچز کے اوپر وہ کھیلنے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں آسٹیلیا کا پچھلا دورہ ٹیسٹ کرکٹ میں ان کے کیریئر کا بہت اچھا دورہ رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کو کوئی تبدیلی کرنی چاہیے یا اسی کومبینیشن کو کنٹینیو کرنا چاہیے اپٹس اسٹیڈیم پرٹ میں دیکھئے اگر ریزوان نے اور سیلیکٹرز نے اس میچ کے اندر تبدیلی نہیں کی پہلا میچ ہار کے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اگلے میچ کے اندر جو کہ پرٹ میں میچ ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی لے کے آئے گا اگر تبدیلی کرنی ہوتی تو اس میچ میں مل جاتی ہے اچھی چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے راشد بھائی اپنے ایکسپیئنس سے بات کرتے ہیں میں اپنے ایکسپیئنس سے بات کرتا ہوں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ابھی بھی آمیر جمال اندر آ سکتا ہے ایک سپنڈل اندر آ سکتا ہے ایک بیٹسمن شاٹ ہو سکتا ہے بلکل مجھے بھی ایسے لگتا ہے لیکن انہوں نے جو ڈسین لیا وہ اس کے ساتھ انہوں نے میچ ہتوایا مزہ آیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو زیادہ بتایا بلکل کیجئے لیکن پھر اسی طرح کی پرفارمنسز دیجئے پاسٹ میں کیا ہوتا رہا ہے کہ ہم کچھ ایک چیز بتا رہے ہوتے تھے وہ چیز کرتے بھی نہیں تھے اور میچ بھی ہار جاتے تھے تو پھر یوں مزہ نہیں آتا بلکل اس میں اٹلیس شورٹی نظر آئی ریزوان کے اندر یا سیلیکٹرز کے اندر کہ انہوں نے جو پانچمہ بولر ہے وہ انہوں نے نہیں کھلایا اور انہوں نے سائم ایوب کے ساتھ جانا تھا یا سلمان علی آگا کے ساتھ جانا تھا ان سے اپنے اوگر پورے کرانے تھے اور ان کے لیے کام کی ہے اور جہاں تک ڈیویلپمنٹ کا کام ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے لیے پھر زبابے کی سیریز ہے اس میں کچھ ہاتھ ایسے پلیئرز ڈالے ہوئے ہیں کہ چلو اگر جو چیز یا اوڈی اے میں نہیں ہو سکے یا تی ٹوینٹی میں کرنے کی کوشش کرنے اگر وہاں بھی نہیں کر سکے تو اٹلیس زبابے کی سیریز میں ہم اپنے یونکسز کو ضرور دیکھ لیں گے ماجید بیٹی صاحب جب بھی ہم آسٹیلیا گئے ہیں ہم نے جا کے سٹرگل کیا ہے لیکن لگ بگ ایک سال کے بعد ہم بینو لکفامی کرکٹ میں واپس آئے ہیں ونڈے کرکٹ میں اور آسٹیلیا میں جہاندار کارکردگی کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے میلمنٹ میں دو وکٹس آ رہے کسی نے بورا نہیں مانا کیونکہ ٹیم لڑتی ہوئی دکھائی دی اور ایڈیلیڈ میں تو ہم نے دھول چٹا دی آسٹیلیا کو اور آسٹیلیا کی ٹیم کے کچھ سمجھ نہیں آیا اب آسٹیلیا چونکہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے کہ آخری میچ میں وہ پانچ اپنے سینئر کھلاڑیوں کے بغیر جائے گا تو ہمارے لئے آسٹیلیا میں آسٹیلیا کو ہرانے کا اس سے بہترین موقع ہے نہیں یا اگر آپ کو یاد ہو کرونا کے دنوں میں پاکستان کی ٹیم جب انگلینڈ گئی تو انگلینڈ کے آٹھ یا نو پلیئر ایک بندی انٹریشل میں نہیں کھیلے اور پاکستان ٹیم وہ بہترینی میچ جو تھا وہ ہار گئی تو آسٹیلیا اپنے پلیئروں کو رس دے رہا ہے وہ تیاری کر رہے ہیں انڈیا کی سیریز کے لیے لیکن ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے آسٹیلیا پلیئرز جس سسٹم کے تہت آتے ہیں میرا خلقوں جو ان کے بینچ پلیئر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں پروپل اسی طریقے سے کھیلنا چاہیے جس طرح ہم میل برم میں کھیلے جس طرح ایڈیلیر میں کھیلے لیکن ہمیں بس اب اسی طرف جانا چاہیے کہ پاکستان کسی طریقے سے سیریز جیتے دیکھیں آج اس میچ جیتنے کی تو خوشی ہوئی لیکن اس میچ کے دوران اس پنڈی ٹیسٹ پہ جو ایک ٹیپ چلا جب شان مسود نے چھکا مارا اور پاکستان نے ٹیسٹ سیریز میں وہ ویلنگ سٹوک کھیلا تو مجھے پاکستان ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کی ٹیم کی اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ انٹریشنل میڈیا پہ آ رہی ہیں تو میرا خلق میں رائٹ ڈیریکشن پہ کرکے جا رہی ہے لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ پاکستان تو اس بار جو فائدہ پہنچا رہے ہیں جیسن گلیسری لیکن وہ آسریلین ہے ٹیم نیلسن جو ہائی پاکستان ٹیم کے تو جو آسریلینز کا پاکستان کے بریسنگ روم میں اور ڈگاؤٹ میں بیٹھنا بھی پاکستان ٹیم کو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن میرا خلق میں لیڈرشپ کی جو چینج تھی اس میں کافی فرق ڈالا ہے کہ آپ دیکھیں رزوان تھے کہ ابھی جسے ابھی احمد کہہ رہے تھے کہ ان کی افتدا کے جن ہے وہ غلطیاں کر رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ رزوان آگے چل کے ایک اچھے کپتان ثابت ہوں گے اور ایک کامیاب اور جلیل لیڈر کی چلائیں اس ٹیم کو لڑائیں گے راشیل عزیز صاحب چونکہ آپ خود بھی آسٹیلیا گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلیجنگ بہت ہوتی آسٹیلیا میں لیکن ہم نے جس انداز میں پہلے مائچ میں کومنٹری دیکھی پاکستان ٹرکٹ بورٹ کو چیئرمنوں کو ڈسکس کیا جا رہا تھا سیلیکٹرز کو ڈسک کیا جا رہا تھا چیف سیلیکٹرز کو ڈسکس کیا جا رہا تھا اور آج جس طرح کی آسٹیلیا کی پرفارمنس میں نے تو ٹون چینج دیکھی کومنٹریٹرز کی وہ جو پہلے مائچ میں میلبن میں کامران غلام کو کہہ رہے تھے کہ بچے یہ ملتان نہیں ہے یہ میلبن ہے یہاں پر اوچھا آتا ہے بال آج ان کی ٹون ہی چینج ہوئی اور آج اس طرح بھی بٹی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ وننگ شورٹ بھی ہمارا پلے کر رہے تھے وہ کہتے ہیں نا کہ لو اپنے دام میں خود سیاد آ گیا تو وہ خود خاموش ہو گئے ہیں کہ ہم تو مزاک اڑا رہے تھے اس ٹیم کا اور اس نے آسٹیلیا کو آسٹیلیا میں آ کر دھول چٹا دیا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو تو یہاں کا اتنا نہیں پتا تو ہمارے لوگ ہی ان کو بریپ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کیونکہ انٹرسٹنگلی کمنٹری جب چل رہی تھی پاکستان میں ٹیویٹ گاور کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کیسے معلوم چلا کہ ساتھ اسپینلز کھل گئے ہیں ہمارے پاس اسی طرح وہاں پہ بھی جاتے ہیں تو ہمارے لوگ ہی بریپ کرتے ہیں تو ہوایٹ کرنا چاہیے کہ انٹرنل جو بہتی مزاک ہوتا ہے اس کو کمنٹری میں یوز نہیں کرنا چاہیے دلازاری ہوتی کچھ پلیئر کی بھی ہوتی ہے اور پس نیشن کا بھی ایک درہ سے مزاک ہوتا ہے لیکن آپ کے بعد ٹھیک ہے کہ پہلے میچ نے ہوا اور تیریل بنی کامران گلام آؤٹ پہ اُس کے اوپر ایم سی جی سے ملتان تک لے گئے اور اچھا نہیں لگا لیکن یہ کہ آج جس طرح سے میچ ہوا ہے تو ٹون بلکل چینج تھی اور یہی چاہتی ہے پاکستان پاکستان کے شاہدین نے کرکٹ بھی یہی چاہتی ہے اور کرکٹر بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کرکٹ کا نام لیا جائے ہم لوگ کر رہے ہیں کسی کو بھی ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں اُس کے اوپر بات کر لیتے ہیں وہ کامنٹری میں تو آپ جو بول ہو رہی ہے اُس کے اوپر بات کریں گے پاکستان میں کیا ہوا وہ پھر سٹوریز رہنے تھا